کارگل ٹوڈے میں پھر سے ایک بار سبی درشکوں کو ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس سامنہ ہم ٹھیک برو ایگزامنیشن سنٹر بے ہماری ٹیم موجود ہے ڈی ایس ایس آر بی ایگزامنیشن کو لے کے زلہ انتظامیہ دورہ ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن دورہ اس سال کے اگر ہم ڈی ایس ایس آر بی ایگزامنیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کرے تو بہترین انداز میں ایس آر بی ایس آر بی ایس آر بی کے جو ہوتا تھا کافی دکتیں آتے تھے کیونکہ ایک ہی جگہ پہ اتنے سارے دس ہزار پندرہ ہزار سٹوڈنس کو اکامنیڈر کرنا اس میں ایس آرنجمنٹ کو لے کے کافی دکتیں آتے تھے پارکنگ کو لے کے کافی دکتیں آتے تھے اور ڈسپلن کے حوالے سے اگر ہم بات کرے تو کافی دکتیں آتے تھے اب زلہ انتظامیہ دورہ ایک بہترین انیشیٹیو انہوں نے ڈسٹرک کے مختلف علاقوں میں الگ الگ سینٹرز جو ہے وہ اسٹیبلیش کی ہے جس میں آپ کو بتاتے چلوں کی زنسکار میں ایک سینٹر اسٹیبلشم کی ہے زنسکار سٹوڈنس کو جو ہے کافی مشکلات twitter کافی پرابلم آتے تھے کارگیر میں اکامنیڈیشن کو لے کے ٹرانسپورٹ کو لے کے اس کے علاوہ خومبتھاں میں بھی ایک سینٹر اسٹیبلیش گی ہے اور یورپل تنگ میں ایک سینٹر اسٹیبلشمنٹ کی ہے اور اس کے علاوہ ٹاؤن میں بہت سارے جگہوں پہ پر بہت سارے سینٹرز جو ہے اسٹیبلش کی ہے اور اگر ہم آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایکزامنیشن جو ہوں گے بلکل فری ٹرانسپیرنٹ جو ہے ایکزامنیشن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے انفیر منز کو لے کے ہر جگہ ہر سینٹرز پہ جو ہے سی سی ٹی وی انسٹال کر رکھی ہے اور اس کے علاوہ بھی یہ ایکزامنیشن جو ہے بلکل فیر اور ٹرانسپیرنٹلی کنڈک کیے جائیں گے اور آپ کو بتاتے چلوں کہ ٹوٹل سکس تھاوزنڈ ایباب سٹوڈنٹس نے گریڈیوشن لیول کے آج کے اس ایکزامنیشن میں ایسپیرنٹ جو ہے وہ آج ایکزام دیں گے اور تقریباً ڈسٹک مینجسٹریٹ کی کہنے کے مطابق ٹوٹل پانچ سو سے زائد اس میں ڈیفرنٹ پوسٹ بھی ہوں گے تو آپ بنے رہے ہیں کارکل ٹوڈے کے ساتھ کوشش کریں گے اپنے طرف سے آج کے اس ویجول سکولے کے آپ لوگوں تک پہنچانے کے لئے تو کیسے آپ بھی کھلے کے بہترین ایرنجمنٹ میں ہم نے دیکھے بہت سینٹرز بھی ہم نے وزیٹ کی ہے پہلے دکھتے آتا تھا سر ایک ہی جگہ پر ٹرافک کا آلائن اور اٹھ کو ساتھ ہی ساتھ ڈسپلین کا کافی ہمیں دکھتے آتا تھا جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج گریجویٹ لیول کے اگزام چل رہے ہیں پوری کارگل ڈسٹرک میں آپ نے جیسے پولا کہ پہلے ہم گراؤنڈ پہ لیتے تھے اور باقی ساری چیزیں ہوتی تو اس میں بہت ساری ایشوز رہتے تھے تو اس بار ہم نے بہت یہ ٹرانسپرنٹ بنانے کی کوشش کی ہے سارے پروسیس کو تو فارم فیلنگ سے لے کے ایڈمیٹ کا جنریشن ہو آپ کا سینٹرل آٹمنٹ ہو سینٹر میں الگ الگ طرح کی سویدائے ہو اس میں ہم نے بہت سات ساتھا کام کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ساری اپلیکیشنز اس بار ہم نے آن لین لی تھی پھر جو رول لنبر ہے رینڈمائز میں جنریٹ ہوئے ہیں اس کے علاوہ زنسکار کے ہمارے بچوں کے ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ وہاں سینٹر ہونا چاہیے وہاں نیا سینٹر کریٹ کیا ہے پھر ہم نے ہر سینٹر میں ہمارے سی 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 ٹی وی کیمرہ سے جہاں بھی اگزام ہو رہی ہے تو ہر ایک کمرے میں ہم نے سی 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 ٹی وی کیمرہ لگا کے رکھا ہے اس کا بیک کپ ہے اس کے علاوہ ہم نے ڈی سینٹرلائز لیول پر سینٹرز بنایا ہے کوئی تھٹی سیون سینٹرز ابھی گریجویٹ لیول اگزام کے لیے اس میں سے تین زانسکار میں اور باگی تھٹی فور کرگل کے آس پاس ہے تو بہت ہی اچھی طریقے سے آریجمنٹ یہاں پر ہوا ہے اس کے علاوہ جو منٹنگ سسٹم ہے اس میں ہم نے اوبزرورز لگائے سپریٹینڈنس ڈپٹی سپریٹینڈنس پر سپریٹینڈنس پر سپریٹینڈنس پر سپریٹینڈنس پر سپری سیریز بیسٹ ہے ای بی سی ڈی والی سیریز بیسٹ کوششن پیپرز ہے اور او ایمار بیسٹ اگزام ہم لے رہے ہیں جس میں بھی سیریز ہے سو دیٹ بیچ میں کوئی انسرٹ نہ کر پا ہے بعد میں سیریز یا او ایمار شیٹ فیلڈ والی تو اس کے لیے ہم نے سارے احتیاطن جو بھی قدم اٹھانے تھے سارے اٹھائے ہیں اور اس بارے والی اگزام آباد میں اگزام کے بعد پوچھو کے کینڈیٹس کے کی اتنا بہتر اگزامنیشن اس سے پہلے نہ ہوا تھا اور آن اگزام بھی ہے اس کو بھی سیم طریقے سے ہم فیسلیٹیز اور سویدائے پروائید کریں گے سو دیکھ ایک ٹرانسپرینٹ اگزام ہو اور جن بچوں نے محنت کی ہے جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ سسٹم کے اندرہ ہے تو تغریبا 37 سنٹرز آپ لوگ نے سٹابلش کی ہے نیا سنٹرز انسکار میں ہوں گے سر اور جینوی میں بھی ایک سنٹر رکھا اور یوربال تھاگ میں بھی رکھے سر تو ٹوٹل کتنے کینڈیڈیٹس ٹوٹل اپیر ہوں گے سر ہمارے پاس اپلای یہاں پہ 6,000 پلس کینڈیٹس نے کیا تھا گریجویٹ لیول اگزام میں 6,700 کے آس پاس لوگوں نے اپلای کیا ہوا ہے اس کے علاوہ ٹویلتھ میں کوئی 12,000 پلس ہے اور ہمارے ٹینتھ والے جو میٹرک بیسٹ ہے اس میں کوئی 13,000-14,000 سٹوڈنٹس ہے تو آج والے اگزام میں آلماست 6,000 بچے اپیر ہوئے ہوں گے تو ہم بعد میں آپ کو ڈیٹیل دے دیں گی شام کو کتنے اپیر ہونے تھے جنہوں کو رو نمبر ایشو ہو گیا تھا اور اس میں سے کتنے لوگوں نے اپیر کیا یہاں پہ تو زنسکار میں آلماست 600 کے آس پاس تھے اس کے علاوہ نیکسٹ والے اگزام جو اس میں زیادہ بچے ہیں تو ہم اس کو دو شیفٹ میں لیں گے مارننگ شیفٹ آفٹرنون شیفٹ اور اس میں تھوڑا اور دور ہمیں سینٹر لے جانے پڑے گے آج ہمارا ڈسٹنس والا سینٹر ہے اپنا یونیور سیٹی والا جو کھنب تھانگ میں ہے اس سید ہمارے یوربل تک میں ہے لانگسٹ والا اور باقی اندر روٹ ہے کیوی میں ہمارا سینٹر سینٹر ہوگا اور باقی ہمارے ہائے سینٹر سکول ہائے سکول ان میں سارے سینٹر س رکھے ہیں مجھ سے لاسٹ کوشن ہوگا سرے ایک دو ٹوٹل کینے پوست ہوں گے سے ٹویل پلس ٹو لیول اور گریجویٹ لیول سارے ملا کہ آلماست 500 کے آس پاس پوست ہے ٹن تھ ٹویل تھ اور گریجویٹ لیول والا جو ہم ہم نے پہلے بھی آپ کو ڈیٹیز دی تھی جب ہم نے ایڈوٹیزمنٹ کی تھی تو ایک بار جہم ہم ریزلٹ فریم کریں گے اس سے پہلے پہلے ہم آپ کو ایک بار ساری چیزیں بتائیں گے اس میں جتنے کینڈیٹ اپیئر ہوئے تھے کن کا سیلیکشن ہوا ہے کتنی پوست ہی ان کے بارے میں سارے جانکاری الگ سے دیں گے تو ریزلٹ دیکلیریشن کو لے گی اس وقت لاسٹ کوشن جی ریزلٹ دیکلیریشن جو لاسٹ ہمارا اگزام ہے ٹویلٹی ایت کا اس کے بعد ہم ریزلٹ فرمال لیشن کا پروسس شروع کریں گے بیچ میں ہمارے ٹیم ساری بیزی رہے گی ساری لوجسٹک دیکھنے میں تو ٹویلٹیت والے اگزام کے بعد ہم اندر 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 ہم ریزلٹ دیکلیر کر لیں گے جی 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 ہمیشہ ڈیمانڈ ہوتی تھی بچوں کے جو ڈیزرونگ کنڈیٹ سے ان کو تھوڑا فیسلیٹی ہونا چاہیے اور ایک ٹرانسپرنٹ ویمے اگزام ہونا چاہیے تو ہم نے ساری اگزام سٹرانسپرنٹلی کی ہے اور کبھی کسی کنڈیٹس کی شکایت نہیں آئی ایک ہی شکایت ہوتی تھی کہ گراؤنڈ بھی اگزام ہوتا تھا بڑے لیول پر اگزام ہوتا تھا تو اس کو بھی ہم نے اس بار سارا ریزول کر دیا ہے اور ایک شکایت ہوتی تھی کہ رشتدار جو ہے آپس کے نون جو ایک ساتھ اپلیکیشن فارم دیتے تھے اور ان کا رول نمبر ساتھ میں جنریٹ ہوتا تھا تو وہ بھی اس بار ہم نے سارا ختم کر دیا اپلیکیشن فارم میں یہ گلتی سے تحصیل کرگل بھرا تھا اس لئے ان کا کرگل میں سینٹر آ گیا تھا اور کچھ کرگل کے لوگ تھے جنہوں نے زنسکار تحصیل بھرا تھا تو ان کا زنسکار سینٹر آیا تھا تو وہ سسٹرم جنریٹر ہے اس میں ہم کوئی چینج نہیں کریں گے تو جو بھی سینٹر آپ کو الاؤٹ ہوتا ہے جو آپ نے تحصیل بھری اس کے آپ کو سینٹر الاؤٹ ہوگا تو وہی پہ جانا ہے آج ہمارا پاس ایک case آیا تھا زنسکار کا ایک بچی تھی جس کا سینٹر پشکیو میں تھا بہت وہ زنسکار سینٹر چلے گئے تو وہ ہم بالکل الاؤن نہیں کریں گے بیکز ایک ہفتے پہلے ہم آپ کو ایڈمیٹ کارڈ جنریٹ کر کے دے رہے تو آپ کی رسپونسیبیلیٹی بنتی ہے کہ آپ اسی سینٹر میں ہیں جہاں پہ آپ کا سینٹر الاؤٹ ہوا ہے اور بچوں سے ایک ہی گزارش رہے گی کہ کوپی کرنے کے سوچے ہی مت بیکز آپ جیسے ہم نے بتایا کہ بہت ہی روبسٹ میکنیزم میں ہاں پہ رکھا ہے ہم نے جس میں کوئی گنجائش رکھی نہیں ہم نے کوپی کرنے کے تو اس کا سوچے ہی مت اپنی محنت کیجئے سیڈ بیسٹ کوششن ہے جو سیلابہ سے اس کے اوپر ہم نے کوششن پیپر بنوائے ہیں بہار سے بنوائے ہیں تو جو بھی ہے آپ محنت جس نے کی ہوگی اس کا سیلیکشن ہوگا اس میں اور وہ ہی آپ سے گزارش رہ گی ہمیشہ پہلے بھی میں کرتا ہوں کہ جو ہارڈ ورک کرے گا ڈیڈیکیٹڈلی اس پہ محنت کرے گا اس کا ہی سیلیکشن ہوگا اینڈ میں تو درشکو ہم نے ہم سے کوشش کی تھے کہ آج کے گریجویشن لیول کے کیس ایس آر بی ڈی ایس آر بی ایگزامنیشن کو لے کے ویجوال سے آپ لوگوں تک پہنچانے کے لئے ڈسٹرک میجسٹریٹ کارگل ڈیپیٹی کمیشنر کارگل سنتوش سکدیف جی برابر انٹیرویوز بھی آپ لوگوں تک پہنچانے کے ہم نے کوشش کی تو ابھی ہم ٹھیک جو ریپورٹ جو ہے آپ کو بروس سنٹر سے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں تو خیتر لڈا کے ساتھ ساتھ دشتر دنیا کے باقی خبروں کے لئے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ میں اور میرے ٹیم کو دیجئے اجازت حدا حافظ جولے موسیقی